مرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ بیت بائی امیر ساجید آج اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے ایکسرسائز 1.3 قویشن نمبر 5 کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 تو اس کو سٹیپ بے سٹیپ بھی دیکھیں گے اور ان کا ڈریکٹ آنسر کلکولیٹر سے بھی ہم کلکولیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ٹائم زائر کیے بغیر اس قویشن کی طرف اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو پساند آنے پر لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں تو 5 پلس 2 انڈر اوٹ مائنس 4 ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 5 پلس 2 انڈر اوٹ مائنس 4 کا مطلب ہے انڈر اوٹ مائنس 1 اور انڈر اوٹ 4 ہم دونوں پر علاگ علاگ کر دیں گے اب سکیر اوٹ مائنس 1 سکیر اوٹ مائنس 1 ایکول ہوتا ہے ایوٹا کے تو اس انڈر اوٹ مائنس 1 کو ہم ایوٹا لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آ جائے گا ایوٹا جبکہ انڈر اوٹ 4 جو ہوتا ہے وہ 2 کے ایکول ہوتا ہے آپ کلکلیٹر سے ڈریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں سکیر اوٹ 4 کس کے ایکول ہے 2 کے ایکول ہے تو یہاں پر یہ 2 آ جائے گا 2 ملٹیپلائے 2 کیا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 پلس Aota 2 to the 4 تو لکھا گیا تھا simplify and express in the form of A plus Aota B تو یہ simplify ہو چکا ہے A plus Aota B کی فارم میں آ چکا ہے جس میں real part 5 ہے اور imaginary part 4 ہے آپ کے پاس تو step by step solve کر لیے آپ اسے calculator سے بھی solve کریں گے calculator سے solve کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے menu کا button press کرنا ہے یہاں پر آپ نے 2 پر complex میں چلے جانا ہے جیسے ہی آپ 2 کا button press کریں گے top of the screen Aota لکھا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے complete question calculator پر لکھ دینا ہے 5 plus 2 under root minus 4 equal کا button press کریں گے تو 5 plus 4 Aota آپ کے پاس answer اس کا آ جائے گا 5 plus 4 Aota اب اس کا جو part 3 ہے وہ MC use میں آیا تھا federal board میں تو جو حاصل طور پر federal board کے students ہیں ان کو میں recommend کروں گا کہ calculator کا use proper سیکھیں تاکہ آپ question کریں گے ہم اسے next ویڈیو میں جو ایک سفرے کا question ہے اور اس کا answer MC use میں آپ سے پوچھا گیا تھا تو آپ اپنے آپ کو save zone میں رکھتے ہوئے calculator کا use لازمی سیکھیں اسی طرح اب اس کو solve کرتے ہیں ہم نے اس کو solve کرنا ہے simplify کرنا ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے لکھ سکتے ہیں 2 plus under root minus 1 ملٹیپلائی ہو رہا ہے اب ان دونوں کو آپ اسے ملٹیپلائی کرنا ہے ایک بار یہاں پر آپ انگلی رکھ لیں دیکھ رہے ہیں plus 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے ان دونوں سے 3 plus ayota under root 3 سے اسی طرح پھر یہاں پر انگلی رکھ لیں تو plus ayota under root 3 multiply ہو رہا ہے 3 plus ayota under root 3 سے 2 بھی دونوں سے multiply ہوگا اور ayota under root 3 بھی دونوں سے multiply ہوگا 3 2s 6 plus ayota 2 under root 3 آ جائے گا اسی طرح یہاں پر ayota 3 under root 3 آ جائے گا ayota into ayota ayota کا square under root 3 into under root 3 under root 3 square 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 root سے cancel ہو جائے گا جبکہ ayota square کی value آتی ہے minus 1 تو یہاں پر آپ کے بس minus 1 اور 3 آ جائے گا جبکہ باقی سارے کے سارے ویسے ہی آ جائیں گے اور ان دونوں کو آپ add کر دیں گے 3 under root 3 plus 2 under root 3 آ جائے گا 5 under root 3 calculator سے بھی آپ اس کو add کر سکتے ہیں اگر آپ کو problem ہوتی ہے addition پہ اور اس طرح common لے کر آپ add نہیں کر سکتے تو آپ دیکھ رہے ہیں under root 3 لکھیں گے equal کا button پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس error آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں 2 under root 3 آئیوٹا لکھتے ہیں plus 3 under root 3 آئیوٹا لکھتے ہیں ہماری syntax error آ رہا ہوتا اس میں کوئی نہ کوئی ہماری اپنی mistake ہوتی ہے جیسے کہ آئیوٹا ہم نے start میں ہو جائے گا یہاں پر آ جائے گا 6 minus 3 plus آئیوٹا 5 under root 3 6 میں سے 3 minus کریں تو یہاں پر آتا ہے 3 plus آئیوٹا 5 under root 3 تو calculator steps کے اندر بھی help کرتا ہے اگر آپ step by step کرنا ہے اور direct answer دیکھنا ہو تو اب ہم اس کا direct answer دیکھتے ہیں calculator پر لکھتے calculator complex نہیں ہے یا اس mod کو سپورٹ نہیں کرتا تو آپ scientific calculator change کریں جیسے کہ یہ ہے میرے پاس تو equal کا button پر دیکھ سکتے ہیں answer آ چکا ہے 3 plus 5 under root 3 iota تو یہ دیکھ لیں 3 plus 5 under 3 iota یہ آپ کے پاس آئے answer ہے تو direct اگر mcqs میں آئے تو آپ real اور imaginary part بتا سکتے ہیں calculator سے کر کر اور اگر final product پوچھا جائے آپ وہ بتا سکتے ہیں اسے آپ time بچے گا اور باقی mcqs کے لئے آپ کے time زیادہ save ہوگا 20 minutes میں 20 mcqs کرنے ہوتے ہیں تو میں recommend کروں گا کہ calculator use proper سیکھیں یہ board کے papers میں آپ کو allow ہے چلتے ہیں اب اس کے part 3 کی